جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا ٹاپک دیکھا کہ راجہ جی گرینہ فری فائر کا جو افیچلی پاکستان میں ٹورنمنٹ ہو رہا ہے پرائیس بول باؤں وڈا ہے راجہ جی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں سارا کلیر کراچی کالیفائی کر گیا باقی اسلام آباد اور لاہور کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہونے والی ہے اور درد لائن اور کچھ گرینہ فری فائر کے جو ٹورنمنٹ کے مین رول ہے نا وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا مینڈ کلیر ہو جائے گا پرمننٹ ڈریس مل رہا ہے راجہ جی یہ گیوے ویہ والا سین ہونے والا ہے تو آپ یہ کیسے مطلب آپ کے چانسز بڑھ جائیں کہ یہ آپ کو پرمننٹ مل جائے ٹوٹل دس بندوں کو یہ پرمننٹ ڈریس ملنے والا ہے تو مین سارڈوئیر ہی سیلیکٹ کرے گا تو وہ میں ویڈیو میں آگے آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے یہ والا ڈریس نکلوانا ہے راجہ جی تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا اور نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہماری فیملی کا حصہ پانچہ اور راجہ جی آپ بھی میں کہتا ہوں فری میجک کیوب ملے گئے آپ کو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں without wasting your time جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ گرینہ فری فائر کے اوفیشلی ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں ساری کنٹریز میں جانی ایشیا فری فائر ایشیا سیریز ہو رہی ہے ہر کنٹری کی اپنی ایک ٹیم آئے گی تو ایک بڑا گرینڈ قسم کا ٹورنمنٹ ہو لوں گا راجہ جی اس کے مطلق بات کرنے والا ہوں اور اس سے پہلے راجہ جی سب سے پہلے بہت بہت تھانکس یار ایک بنگلہ دیش نیپال اور انڈیا والوں کو راجہ جی بہت بہت سپورٹ دکھا رہے ہیں چینل پہ کافی زیادہ سبسکرائبر بھی آئے ہیں میرے بہت خوشی ہوئی ہے تھانکس یار مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یار دوسری کنٹریز کے بھی بندے میں دیکھ رہے ہیں جی تو سب سے پہلے بیسٹ آف لک اور کنکوریٹس انڈیا والوں کے آپ کی جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہونے والا ہے جو ایشیا سیریز ہونے والی ہیں گھرینہ فری فائر کی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ راجہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جو چار ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئی ہیں سیٹی کوالیفائر یعنی کہ کراچی میں سے سیٹی کوالیفائر کار گئی ہے کراچی کوالیفائر میں سے چار ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئی ہیں ریسپیکٹیولی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نمبر ون پہ آئی تھی کلاوڈ سیون تھی نمبر ٹو پہ آئے تھی میکشو کرائے نمبر تھری پہ آئے تھی الفا اور نمبر فور پہ آئے تھی بیٹ گائز تو یہ چار ٹوٹل ٹیمیں تھی راجہ جی اگر آپ نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کراچکو آئل فائر پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے راجہ جی ان کی ایک یاد سبان کی ہے جی تو راجہ جی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ یار کون سی اب یہ امید لگانی ہے کہ لاہور کا میچ ہونے والا ٹھیک ہے پچیس تاریخ ہوگا اور تین بجے ہوگا راجہ جی لائف سٹریم ہوگی اس کی بہت سے ریڈیم کوٹ بھی ملیں گے اس کے بطلق میں آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو اسے پہلے راجہ جی اس کا بھی کراچکو کی طرح سین ہوئے ہے سیونٹی ٹو ٹیمز ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کوالفائر میں کون سی ٹیم جیتتی ہے چار ٹیمیں ٹوٹل جیتیں گے سات نومر کو فائنل ہوگا اس کے مطلب بھی آپ کو پتا ہوگا اور کراچی میں سے جو ٹیمیں جیتی ہیں اس کا تو آپ کو بتایا چار ٹیمیں تو اس کے بعد میں ڈیڈ لائن کے بارے میں بتا دوں کہ ٹیم کی ریجیسٹریشن لاہور کے لیے راجہ جی وہ تو ختم ہو چکی ہے اب آپ پر ریجیسٹریشن نہیں کر سکتے لیکن اسلام آباد والے تیس تاریخ تک ان کی ڈیڈ لائن ہے ابھی کر سکتے ہیں ریجیسٹریشن اگر ان کی ٹیمز پوری نہیں ہوئی 72 ٹیمز اسلام آباد کے لیے جس طرح میں ادھر بتا رہا ہونا لاہور کے لیے اسی طرح اسلام آباد کے لیے بھی ہوگا اس کے لیے میں لیتا سے ویڈیو نہیں بنانے والا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا باقی کچھ کنڈیشن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ یار راجہ جی آپ کو ریجیسٹریشن کرنے کے لیے راجہ جی آپ کی اے جی پندرہ سال سے اوپر ہونی چاہیے دیورنگ ٹورنمیٹ راجہ جی آپ کسی قسم کی کوئی یقین ہی لگا سکتے کوئی ہیک وغیرہ نہیں جوز کر سکتے نہیں تو آپ کو پٹھی پہ ٹانگ پڑے گی اور نکال دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کی ڈس کوالیفائی کر دے گی گرین آفریفائر اور باقی یہ بھی گرین آفریفائر والے کہتے ہیں کہ اپنے انٹرنیٹ ٹین ایکشن کا خود ذمہ دار ہوگا پلیئر ٹھیک ہے جو بھی ٹیم ہوگی اپنے ذمہ دار ہوگی اور ایک بات راجہ جی یہ آپ کافی بندے یہ سوچ رہے ہوگے کہ جو گن کی سکن ہے ان کا ڈیمیج ڈرائگن ہے کہ یہ کچھ وسین نہیں ہوتا فیر گیم ہوتی ہے جو ان گن کے اٹریبیوٹس ہیں مین جو عام گن ہوتی ہے نا یار اس پہ آ جاتی ہے اس کی کوئی سکن آپ یوز نہیں کر سکتے سکن بے شک اگر یوز کرتے ہو لیکن اس کی وہ اٹریبیوٹس کام نہیں کریں گے کا اتنا ہی دے گا فورٹی ٹو کا نہیں دینے والا مطلب کہ گن کے اٹریبیوٹس سب کے لیے سیم ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے کہ اگر کسی کباز گن نہیں یہ وہ باقی جی اس طرح کے میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا آ رہا ہوں کہ راجہ جی اگر کوئی مسائل ہے کہ ریجسٹریشن نہیں ہوتی کافی بندوں کی نہیں ہوئی میری ٹیم کی بھی نہیں ہوئی تو اس میں گبرانے والی بات نہیں ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے راجہ جی گرینا فری فائر نے اگر دکھا ہے کہ راجہ جی پاکستان کے لیے اور بھی پاکستان کے اندر افیشلی گرینا فری فائر کے ٹورنمنٹس ہوگے جس کے پرائس پول بھی راجہ جی بہت زیادہ ہوں گے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یار رینک میچ جو آپ کھیلتے ہو نا ٹورنمنٹ کی طرح کھیلو اپنے ساتھ بونٹی کی جگہ راجہ جی آپ یہ جو ایڈ راپ ہے نا سامن ایڈ راپ وہ لے جانے کی آدھر ڈالو اس کی آدھر ڈالو باقی اور ٹپس این ٹریکس ٹورنمنٹس کی اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی اور راجہ جی بات کر لیتے ہیں گیو اوے کے بارے میں اور گیو اوے کا کیا سین ہونے والا ہے کہ ویڈیو جب سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب تین بجے گرینا فری فائر کی لاہور کوالے فائر کے لیے جو لائف سٹیم ہوگی تین بجے ہوگی ٹھیک ہے پچیس اکتوبر کو ہوگی تو اس کا کیا سین ہونے والا ہے جو آپ کو ریڈیم کوڈ کدھر لگانے گیم کے اندر یہ ایک ایونٹس میں نیوز میں جانا ہے نیوز کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے ریڈیم ادھر جو گیم دیکھ رہے ہوگے نا آپ گیم میں ہی ایک کوڈ شو ہوگا تو جب وہ کوڈ ڈالو گے تو آپ کو یہ تین کریٹس مل جائیں گے زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ یار اس طرح کی گیو اوے میں گن پرمنٹ نکل آتی ہے تو ٹوٹل دو ہزار بندوں کو یہ نکلے گی صرف جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ ٹو تھاوزن اونلی فار ایچ کوڈ ٹھیک ہے دو دفعہ کوڈ نہیں لگے گا صرف ایک دفعہ کوڈ لگے کی تو راجہ جی یہ چانس آپ نے مس نہیں کرنا اور آپ نے یہ چیزیں نکلوا لینی ہے اور اس کے بعد اگر گروپس کی بات کر لی جائے کہ کراچی کی طرح ادھر بھی تین تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی ٹوٹل چھ گروپ پہ اے سے لے کے ڈی تک اور پہلے سین کیا ہونے والا ہے میں پھر آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلے یہ ٹیمیں آپ دیکھ لو اور راجہ جی کمنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ ٹیم بتا دینا ویسے بیسیکلی میرا کسی ٹیم کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے لیکن ٹی جی میں مطلب کہ میری فیورٹ ٹیم ہے اس دفعہ ٹی جی میری فیورٹ ہے باقی جیسا بھی پرفارم کریں باقی سارے اچھے ہیں یار میں سب کے ساتھ تو کسی ایک بندے کے ساتھ نہیں لیکن ایک فیورٹ ٹیم میری ٹی جی ہے اپنی بتا دینا کہ کون سی ہے میں تھوڑا سا ریپیڈ کر دیتا ہوں یہ جو گروپ بنیں گے نا یارچہ جی ایک گروپ میں ٹوٹل بارہ ٹیمیں یعنی کہ سیونٹی ٹو ٹیمیں ٹوٹل تو ایک گروپ یعنی میچ ہوں گے ہر گروپ میں سے چار چار ٹیمیں نکلیں گی جو سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی اس میں سے جب وہ جو بارہ ٹیمیں ہوں گی نا یعنی اے بی سی اور ڈی ای ای ایف میں سے بارہ بارہ ٹیمیں جو ہوگی ان لیدہ لیدہ اے بی سی کا جب میچ ہوگا اس میں سے چھے ٹیمیں کوالیفائی کر لیں گی سمی فائنل کے لیے اور ڈی ای ای ایف میں سے بھی چھے ٹیمیں کوالیفائی کر لیں گی سمی فائنل کے لیے اب ان ٹیموں کا بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو جو سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں لا ہول کوالیفائی کے لیے تو وہ ٹیمیں ٹوٹل یہ ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ گروپ اے بی سی جو پہلے گروپ کے تین میچز ہوں گے اس میں سے یہ والی بارہ ٹیمیں جو ہیش ٹیک ون والی سمی فائنل والی ہے اور جو گروپ بی میں جب تین میچز ہوگے نا لائف سٹیم ان کی ہوگی یہ والی بارہ ٹیمیں ہیں اور اس کے بعد سی ٹی کوالیفائی جو سین ہوگا کہ جو اس میں سے جب چھے اور چھے کا میچ کٹھا کیا جائے گا تو اس میں سے جو چار ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی وہ لاہور کوالیفائی کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گی اور جیتنے والی جو ٹیم ہوگی نا اس کے لیے بھی پرائیس پول راجہ جی چالیس ازار ہے سیکنڈ پہ آنے والی اور تھرڈ پہ ان سب کے لیے کوئی بھی حالی ہاتھ نہیں جانے والا راجہ جی تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اس کے بعد جب اسلام آباد کے لیے بھی یہی سین ہوگا یہی پروسیجر ہو سیونٹی ٹیم سلیکٹ ہوں گی اسلام آباد کوالیفائی کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح ادھر میں اس میں سے بھی یہی سین ہو لے والا چار چار ٹیمیں چھے چھے ٹیمیں سی ٹی کوالیفائی میں سے جب فائنل ہوگا چار ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی پھر ان چار ٹیموں کا راجہ جی ساتھ تاریخ کو ساتھ نومبر کو میچ ہوگا مطلب چار چار اسلام آباد سے چار کراچی سے چار لاہور سے چار ان سب کا اینڈ پہ گرینڈ فائنل ہوگا اس میں سے دو ٹیمیں پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گی جو پاکستان کوالیفائی کے نام سے ایک ٹرافی ملے گی اور راجہ جی بہت ساری اور اس کے بعد جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ راجہ جی گیو وے والا سین ہے جو پرمنٹ یہ والا بندل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے بنی والا بہت ہی عالی قسم کا بندل ہے کیوب میں بھی نہیں آیا راجہ جی یہ والا بندل تو اس کو نکالنے کے لیے یہ سین ہے کہ آپ کی جو فیورٹ ٹیم ہے نا راجہ جی آپ نے یہ گرینہ فری فائل کا افیشل پیج کھولنا ہے ادھر جا کے راجہ جی یہ جو پوسٹ لگی ہوئی ہے نا یہ آپ نے پہلے بتانا ہے کہ آپ کی فیورٹ ٹیم کیا اندازہ لگائیں گے آپ کی کون سی ٹیم ہے جو لاہور کوالیفائن میں ٹاپ ون پہ آئے گی یا جو بھی آپ کی فیورٹ ٹیم ہے نا راجہ جی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا کیسے ہے اس کے رول میں آپ کو دو سمجھا دیتا ہوں پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے پہلے ٹیم کا نام لکھنا ہے اس کے پاس سپیس دے کے یہ والی بار ہے نا راجہ جی یہ والی بار ڈار لیا ہے اس کے بعد اپنی گیم کی یو آئی ڈی گیم کی یو آئی ڈی یہ سین ہوتا ہے راجہ جی یہ آپ اپنی پروفائل کھولو گے ادھر جا کے اپنی یہ والی یو آئی ڈی کاپی کر کے آپ نے ادھر پیسٹ کر دینی ہے اور کوئی اوٹ پٹانگ نہیں لکھنا یہ رینڈم لی سیلیکٹ کرے گا سارڈ ویئر پکڑے گا یہ آپ کا اور آپ کو یہ گیم میں میسیج میں یہ ڈریس بندل مل جائے گا تو ایک یہ سین ہے اور دوسرا یہ سین ہے کہ راجہ جی پہلے آپ نے یہ والی بار لگانی ہے اپنی فیورٹ ٹیم کا نام لکھنا ہے پھر یہ والی بار لکھا لی ہے پھر سپیس ڈالنے پھر پلاس ڈالنے پھر سپیس ڈالنے پھر یہ بار اپنی گیم کی یو آئی ڈی اور پھر یہ بار لگا دینی ہے دو کمنٹ آپ نے کر دینے ٹھیک ہے باقی اللہ کرے آپ کو یہ پرمننٹ نکل آئے میں نے بھی کمنٹ کیا راجہ جی فری کی چیزیں میں نہیں چھوٹا تھا تو یہ گیو اوے والا سین اور ریڈیم کوٹ بہت سارے ملنے والے تو یہ چیز مس نہیں کرنی باقی ملیں گے نیکس ٹھیک لاہور کوالیفائر کی جو ہائلائٹس ہوگی وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا سٹریم میں کیا کیسی سینوں کون سی ٹیم کوالیفائر کرتی ہے تو بیسٹ آف لگ آف فیوچر تو باقی انڈیا والے اور بنگلہ دیشیوں بہت بہت شکریہ یار مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میری ویڈیو کوئی اور کنٹری کے بھی بندے دیکھے تھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا گیم بار کی پبلک کا حصہ بن جاؤ راجہ جی تو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکس ٹھیک ویڈیو میں اللہ حافظ